ایک نیا شو پولس ایف آئی آر ر screenshot P Rack Lamo C has been sick Why are you sleeping girl? Listen I've done Если bug you googled you said Linda entendu What you did with my rag If you're running نمازکار دوستوں میں ڈی جے پاسوان کرائم اسٹوریز کے اس نئے سیریز میں آپ کا سواگت کرتا ہوں دوستو زندگی میں برا وقت اسی لئے آتا ہے تاکہ آپ اپنوں میں چھپے گیر اور گیروں میں چھپے اپنوں کو پہچان سکے وقت یہ بتا دیتا ہے کہ لوگ کیسے تھے اور آپ کیا سمجھ رہے تھے آپ نے دیکھا کیسے ایک ہٹا کٹا نوجوان گھر میں سو رہی لڑکی کے سامنے ہی اس کے باپ کی ہتیا کر دیتا ہے اور اسے کانو کان خبر تک نہیں ہوتی کون ہے یہ لڑکی؟ کیا یہ ہتیارے کے ساتھ ملی ہوئی ہے جو سونے کا ناٹک کر رہی ہے یا ہتیارے نے اس کا بھی کام تمام کر دیا ہے ہتیارے کو دیکھ کر ایسا پرتیت ہوتا ہے یا تو وہ گھر کا ہی کوئی سدسسے ہے یا پھر ناوکر خیر جو بھی ہو ہم اٹھائیں گے در پر در پردہ تو چلیے کہانی کے انت تک چلتے ہیں جب بھی بلاتی ہے نا جب بھی بلاتی ہے ہمیشہ لیٹ کرواتی ہے دماغ خراب ہو گیا سالہ رکو فون کرتا ہوں اس کو ارے سالی فون کار دی آنے تو بتاتا ہوں اس کو ہائے ہیلو بچہ نینی کیا ہے چھوڑو سالی جب بھی ملنا رہتا ہے ایسے ہی ویٹ کرواتی ہے میرے کو سالی کیا سالی یار سالی بول دیا بس ہو گیا ہاں نہیں تو آخر کب تک چلے گا یہ سب تم ہمیشہ لیٹ آؤ گے میں ہمیشہ یہاں پر ویٹ کروں گا ساری ساری ڈانڈ وری نیکس ٹائم سے ایسا کبھی نہیں ہوگا چھوڑو یار تمہیں معلوم ہے تمہیں اچھے اچھے پتا ہے کہ اگر میں ایک دن بھی تم سے نہ ملوں تو میں بیچینسہ ہو جاتا ہوں ارے میرا بابو ناراج کیا ہوتے ہو آج نا میں تمہیں پارٹی دوں گی بولو تمہیں کیا چاہیے ہوتل بک کریں اوہو میں تم سے پارٹی کرنے کی بات کر رہی ہوں اور تم ہوتل بک کرنے کی بات کر رہی ہوں اس کے علاوہ تمہیں اور کچھ سوچتا نہیں ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں ہیلو ہیلو میڈم جی نمستے میڈم جی ہا نمستے میڈم جی مالیکی دیویت بہت خراب ہے ہوا کیا ہے پیپا کو جی میڈم بہت چلا رہے ہیں آرے جوڑ جو سے چلا رہے ہیں میڈم آپ جلدی آجے جی میڈم ہیلو 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 رامو ساری روہن مجھے تھوڑا گھر پہ جانا پڑے گا ابے کیا ساری میں نے ہوتل بھی بک کر دیا ایکچلی میرے پاپا کی تبیت خراب ہے بہت سیریس ہے میری بات تو سن دس منٹ لگے گا یوں جائیں گے اور یوں آئیں گے چلنا چلنا ارے چوتیاں کیا ابے تم بول رہے ہیں کہ ہمارے پاپا کی تبیت خراب ہے گھر جانا جروری ہے فیو بھی تمہیں ان سب چیزوں کی پڑی ہے ہوتل 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 تُم نا میں سوچتی ہوں کہ ساری چیزیں صحیح سے چلیں بٹ نہیں ہوتل 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 جا مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی بائے ابا رہے ہوں پاپا چیزیں صرف پاپا مجھے کچھ لوگوں نے نیبالا ہوتا ہے تو میرا من بچ لیچ ہو جاتا ہے بیٹا کیسی ہنو نہیں پاپا میں تو بلکل ٹھیک ہوں آپ تو بے کار میں پریشان ہو رہے ہیں کچھ نہیں بیٹا خوش نہیں اچھا چھوڑیے آپ کھانا کھا لیجیے بیٹا میں کھانا کھا لیا ہوں ارے پاپا چلیے ہم لوگ ساتھ میں کھانا کھائیں گے لیس چلو نہیں بیٹا جیت مت کھرو میں کھانا بھی کھا لیا ہوں دوا بھی کھا لیا ہوں آپ جا کے آپ کھانا کھانا میڈم جی میں نے مالی کو کھانا کھلا دیا اور دوای بھی دی 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 چلیے نا آپ کھانا کھا لیجیے جو بیٹی کھانا کھلا دو چلیے نا میڈم ٹیسن لین کی کوئی بات نہیں چلیے چلیے میرا ٹیسن مطلب جو بیٹا خوش رو بیٹا آپ کھانا رکھئے میں آتی ہوں چلی چلی میڈم چلی میڈم جا میڈم جا جا رائم سے تھاؤ کھانا تو بڑا ٹیسٹی بناتے ہو تمہاری بیبی خوز ہو جاتی ہوگی نا نہیں مہم ابھی کم آ رہا ہوں مہم کیوں ابھی تک تمہاری سادھی نہیں ہوئی نہیں ابھی تک کھولا گم رہا ہے مہم سادھ اوٹ ایچلی مہم سے کبھی نکل جاتا ہے مہم گلتی سے ایچلی میں آپ کا بیٹ لگا دیا آپ سو جائیے کھانے کھانے کے بعد چلو رامو میں چلتی ہوں سونے بھائی گوڈ نائٹ تم بھی سو جانا بھائی ہاں بھائی گوڈی موسیقی موسیقی اے سنا میڈم جب آپ جیسی لڑکی کے ساتھ سونے کا موقع مل رہا ہے تو اس شادے کی کیا ضرورت موسیقی دوستو ایک کہاوت ہے گر سمجھ لیتے وہ ہمیں تو بار بار دھوکا نہیں دیتے لیکن ہم بھی مجبور ہیں دل سے انہیں بار بار موقع دینے کو دوستو آپ نے دیکھا کہ کیسے گھر کے ایک صدد سکو بھائی اور بیٹے سے بڑھ کر پیار ملا کیا ضرورت تھی اسے یہ سب کرنے کی یہ ناوکر کے ویش میں کہیں کوئی بہت بڑا اپراد کرنے والا تو نہیں ہے یا پھر ہو سکتا ہے کہ یہ اس لڑکی کی ملی بھگت بھی ہو ہو سکتا ہے یہ بہت بڑا اپرادی ہے جو اس لڑکی اور اس کے پیتا کے مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے تو چلیے آگے دیکھتے ہیں کہ اس اپرادی کی اگلی منشا کیا ہے مجبوری کتا ہے مجبوری کتا ہے جو اس لڑکی کی بہت 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 بجات بہت 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 طریق SPEAK موسیقی گوڑ مورنگ مہتر جی گوڑ مورنگ تم یہاں خڑی خڑی کیا کرے ہو چائکا کپ فا رکھو اور نکلو یہاں سے رکھ دو چائکا کپ جی میڈیم جی ہم نے تو سب کچھ دیکھ لیا آپ کا Sans आड़े यार इक्या होगे मेरे मेरे को آہ اتنا درد کیوں ہو رہا ہے میرے کپڑے ارے یار یہ موڑ کے کیا یہ سیر کا درد گوڈ مارننگ باپا گوڈ مارننگ بیٹا اب آپ کی طبیعت کیسی ہے ٹھیک بیٹا بڑھی آ رہے پاپا مجھے نا ایک کام چے باہر جانا ہے تو میں نا باہر جا رہے ہوں آپ نا کھانا وانا کھا لی جیگا اور دوائی ٹائم سے لے لی جیگا بیٹا آپ ناستہ لگ جانا رامو جی مالی ناستہ کا دینا جی پاپا میں آلریڈی لیٹ ہو گئی ہوں میں باہر کھانا کھا لوں گی آپ ٹائم سے کھانا کھا لی جیگا اور دوائی پکا لے لی جیگا بیٹا اپنا کھانا رکھنا نہ جانے میرا من آنہونی جیسا کچھ محصول سو رہا ہے اوپو پاپا ابھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا ابھی آپ بیمار ہیں تو ابھی آپ اپنا کھانا رکھیں اور رہی بات میری میں اپنی خود کی جمعیداری اٹھا لوں گی آپ آرام سے کھانا کھا لی جیگا دوائی کھا لی جیگا اور اپنا کھانا رکھیں گا اور کوئی کام ہو تو رامو سے بول دی جیگا ٹھیک ہے پاپا بای ٹھیک ہے پاپا ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 اچھا یہ بتاؤ آج کا کیا پلان ہے جانیون اپنا تو روز سیم ہی رہتا ہے چینج تو تمہیں کرتے ہو پھر بھی بولو نا چلیں کہاں ہوتل پھر سے ہوتل تمہیں ہوتل کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتا اور بیسے بھی نہ آیا میں رات بار سو نہیں پائی پتہ نہیں بھٹی میں پین بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے تو ہم نا ہم ہوتل والا پلان پھر کبھی کنٹینیو کریں گے ابھی کہیں اور چلتے ہیں نا کچھ اور پلان کرتے ہیں پلیز اے جیو بیس صبح سے بھوکھا ہوں چلو کچھ کھائی لیتے ہیں ہاں چلو یہ کیا یہاں تو پورا کا پورا کنفیوزن ہی پیدا ہو گیا وہ کہتے ہیں نا کہ دھوکہ اکثر اپنوں سے ہی ملتی ہے بلکل سڑک بیٹھتا ہے یہ لائن یہاں پہ سمجھ سے پرے ہے کہ اس لڑکی کا بوئی فینڈ کون ہے ناوکر یا پھر وہ لڑکا جس سے وہ اکثر ملنے جاتی ہیں یہ اس لڑکی کی محبت کہیں گے یا نادانی کتنی بھولی ہے وہ اور وہ ناوکر اتنا ہی شاتے کیا اس ناوکر کو اس لڑکی کے پریم پرسنگ کا اندازہ ہے یا نہیں تو چلیے آگے دیکھتے ہیں ان کے کارناموں کو جی میڈم جی آگے ہیں آپ کیوں نہیں آنا چیئے تھا کیا نہیں میڈم جی میں نے تو اسے پوچھا ہائے آرے آؤ بیٹھے بیٹا ہائے پاپا کیسی تب یہ تھے آسکی بڑیاں بڑیاں آرام ہے ہاں یہ ہوئی نا بات بیٹا راجہ کو فون آیا تھا کیا بات کر رہے راجہ بھئیے کو فون آیا تھا ہاں کیا بول رہے تھے انہوں نے کیا بولا بولا تھا اس مہنے چھٹی ہونے والی ہے تو وہ آ جاؤں گا سچی تو آپ ایک کام کیجئے گا پاپا ان کو بولیے گا کہ پانچھا مہینے کی چھٹی لے کے آئے تاکہ ہم لوگ اچھے سی ٹائم سپینڈ کر پائیں ٹھیک بیٹا اچھا پاپا میں بولی تھے کہ میں تھوڑا جا رہی ہوں سونے کے لیے آہ نائے بیٹا کھانا کھا کے جاؤ تم پاپا میں باہر سے کھا کے آئے ہوں مجھے پھوک نہیں ہے میں جا رہی ہوں سونے ٹھیک بیٹا ٹھیک ہے اور آپ کھانا کھا کے دوال لے لیجیگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے باپا ٹھیک ہے بھائے I love you باپا گوڈ نائٹ گوڈ نائٹ گوڈ نائٹ رامو جی مالک چھلو کھانا لگا دو یہ بھی لگا دو چھلو موسیقی 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 لگتے آج کام ہو جائے گا آج جی بھر کے مجھے لوں گا بڑھا مجھے نوکر سمجھتا ہے آج تو اپنی پیاس بجھاؤں گا مجھے آج 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 آ اوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ جی جی ملک یہ کیا کر رہا ہے میرے بیٹی کی ساتھ کیا کر رہا تھا کچھ نہیں ملک کمینے میری بیٹی کی ساتھ کیا کر رہا تھا چھوڑوں گو نا ہی میں تجھے بیٹا سنا اٹھو سنا اوہی نلایک سنا تیری بیٹی سبا تک نہیں اٹھنے والی سمجھا چھوڑوں کو ناہی تجھے میں پولیس کے آواز کروں گا ابھی پولیس کو فون کرتا ہوں کر پولیس کو فون کرے گا تیرے اتنی مجھا کہ پولیس کو فون کرے گا پولیس کو فون کرے گا میں تجھے جندا چھوڑے گا پولیس کو فون کرے گا چھوڑ نا چھوڑوں اور تیری بچی کے ساتھ مجھے لوگا کیا سمجھتا برچو ہے تو جندا بچے گا تیرے کو ماروں ابھی کبھی ماروں گا تجھے پولیس کا فون کرے گا موسیقی 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 مجھے ہمیں 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 پتہ نہیں سر ایسا کوئی صغ نہیں ہے پاپا کی تو کسی سے کوئی لڑائی بھی نہیں ہوئی ہے آپ کی پاپا سے آخری بڑھ بات ہوئی تھی کل رات کو کھانا کھانے کی ٹائم آپ کے پاپا کے علاوہ گھر پہ اور کن کن رہتا ہے سر میں رامو اور یہ میرا وائی فرین جو کبھی کبھی آتا ہے سر مجھے سمجھ میں نے یا رہا ہے کاتھی نوکر ہے یا پھرین نوکر پکلو اس کو پولیس کو فن کرے گا ایرے پولیس کو فن کرے گا پولیس کو فن کرے گا میں تجھے جلدہ چھوڑ گا پلیس کو فن کرے گا اب تو میں تجھے چونس رہا اور تری بچی کے ساتھ مچے کیا سمجھتے بھٹے تو جلدہ بچے گا تیر کو ماروں گا بھی گبھی ماروں گا تجھے اسپیکٹر صاحب آپ اس انسان کو بلکل مچھوڑیے گا اس نے میرے ساتھ بہت غلط کیا میرے ساتھ غلط کیا میرے پابا کو مار دیا لے کر چلو اس کو چلو اس کو لے کر ہوا لات کا ہوا کھائے گا سب سمجھ میں آجائے گا پابا بابو ٹینسن مطلو میں ہوں نا کردار اگر دیکھیں گے آپ یہاں لوگوں کے تو باہر سے ماسوم اور اندر سے جہریلیں ملیں گے کیا ملا اس نوکر کو ارے اس نے تو بھروسے جیسے پویتر شبد کو دھوکے شبد میں بدل ڈالا کیا کمی ہیں ہم میں کی ہم ایسے دگابازوں کے ہاتھوں میں اپنی سمپتی اپنی بہو بیٹیوں پریواروں کو چھوڑ کر پیسے کمانے کی ہوڑ میں لگے ہوئے ہیں ایسا بلکل بھی نہ کریں ورنہ یہ کالپنک کرائم اسٹوری آپ کے ساتھ حقیقت میں بدل سکتی ہے تو دھیان رکھیں سافدھان رہیں ہمارا یہ اسٹوری دکھانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ نین سے جاگیں نہ کی ایسے دگاباز گیروں کے پیچھے بھاگیں تو چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں نئے کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار جائے ہند جائے بھارت ملتے ہیں موسیقی